مدرو نمشکار آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سال دوہزار بیس کے آخری سوریہ گرہن پر یہ گرہن اپنے آپ میں بہت خاص ہے یہ گرہن انوٹھا ہے کیونکہ وشو کے دوسرے چھوڑ پر یہ گرہن سمپونتا سے دکھائی دے گا بات کریں گے ہم کہ یہ گرہن کس راشی میں ہونے جا رہا ہے کس نقشتر میں ہونے جا رہا ہے بھارت پر اس کا کیا پرہ بھاو پڑے گا بھارت میں سو تک ماننے ہوگا یا نہیں ہوگا بہت ساری چیزوں پر شروعات کرتے ہیں دیکھئے یہ گرہن ایک وششت پرستیتی بنا رہا ہے یہ گرہن سوم وطیہ موصیہ کے دن پڑھ رہا ہے مارگ شیش اما وصیہ کے دن یہ گرہن پڑھتا ہے جتنے بھی سورے گرہن ہیں وہ ہمیشہ اما وصیہ کے دن پڑھتے ہیں اور جتنے بھی چندر گرہن ہیں وہ پونڈما کے دن پڑھتے ہیں گرہن ہوتا کیا ہے سب سے پہلے بہت سنگشپت میں یہ سمجھا جائے گا گرہن ایک ایسی استطی ہے گرہوں کی جس میں مولتہ وائٹل اوڈی فورس یعنی کی جیونی شکتی کے بیچ میں کوئی ہنڈرنس آ جاتی ہے یعنی کی کسی پرکار کا بیرود آ جاتا ہے جب کبھی بھی سورے اور پرتوی کے بیچ میں چندرما آ جائے تو سورے کا پرکاش پرتوی پر نہیں پڑھتا اس گتیویدھی کو ہم گرہن کہتے ہیں یہ کمپلیٹ یعنی کی پون سورے گرہن جسے ہم کھاگراس سورے گرہن بھی کہیں گے یہ پڑھنے جا رہا ہے چودہ دسمبر دو ہزار بیس سومبار کے دن اسی دن سومبتی اماوسیا بھی ہے اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ بڑھ جاتا ہے دھارمک مانتائیں بڑھ جاتی ہیں اس کی لیکن اس گرہن کا پربھاو کسی بھی طریقے سے بھارت پر دکھائی نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا یہ گرہن جو پڑھے گا یہ راتری کے سمیں پڑھے گا جس پر سورے ودھمان نہیں ہوگا آکاش میں اس کارن سے سوتا کال نہیں لگے گا لیکن یہ گرہن پڑھ کیا رہا ہے اور ہم اس پر چرچہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں گرہن کہیں بھی پڑھے کھگولی گھٹنا کہیں پر بھی ہو اس کا پرتیکش اور پرتیکش اثر ہر جیو جنتو نرجیو چیزوں پر بھی پڑھتا ہے اور مولتہ اتنی بڑی گھٹنا گھٹنے جا رہی ہے تو اس کا پربھاو ہر راشی پر پڑھے گا ہر جیو جنتو پر پڑھے گا حالانکہ سوتک پربھاوشالی نہیں ہوگا یہ جو گرہن ہے چودہ دسمبر کا گرہن یہ ارجنٹینا چلی کے ادھر ادھر سمپون روپ سے مدھ روپ میں پڑھ رہا ہے اس کا میڈکور پوائنٹ ہے بھارتی سمیں انوصار یہ جو گرہن پڑھ رہا ہے یعنی کہ جب ہم دلی کے ریکھانش اور اکشانش پر بات کریں گے تو شام کو سات بچ کر تین منٹ اور پچپن سیکنڈ پر یہ گرہن پرارمب ہو جائے گا چودہ دسمبر کے دن اور رات کو بارہ بجے بعد پندرہ دسمبر کو یعنی کہ بارہ بجے کے بعد کا سمیں رات کو بارہ بج کر تیس منٹ اور تین سیکنڈ پر ختم ہوگا یہ چلی کے ریکھانش اور اکشانش پر آدھارت ہے اب ہم بات کریں گے یہ گرہن کونسی راشی میں پڑھ رہا ہے یہ گرہن جو ہے بریشچک راشی میں پڑھ رہا ہے اور بریشچک راشی میں چودہ تاریخ کے دن پانچ گرہیں انوال ہو جائیں گے سوریہ چندر بودھ کیتو اور شکر بہت پربہاوشالی ہوگا یہ گرہن یہ گرہن بریشچک راشی اور جیشتھا نقشتر بودھ کے نقشتر میں پڑھے گا جس کے کارن سے کال پورش کی آٹھویں راشی پربہاویت ہوگی لوگوں کا سواست پربہاویت ہونے جا رہا ہے ایکسیڈنٹس کے یوگ بنتے ہیں اس کی پوری پریچرچہ کریں گے اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت پر اس کا کیا پربہاو پڑے گا راجنیتوں پر اس کا کیا پربہاو پڑے گا چلیے شروعات کرتے ہیں اس بات سے کہ یہ گرہن بھارت اور بھارت کے لوگوں پر کیا اثر ڈالے گا اور اس کا اثر ہمیں کب اور کس حالات میں دکھائی دے گا چودہ دسمبر کے دن لگنے والا گرہن سال کا آخری گرہن ہے یہ بھارت میں سب سے زیادہ اثر ڈالے گا کیونکہ اس کا ریسی پروکیشن پوائنٹ ٹھیک بھارت میں ہے ریسی پروکیشن پڑ یہ ارجنٹینا چلی پر رہا ہے لیکن اس کا اثر سب سے زیادہ بھارت اور USA پر پڑے گا حالانکہ ان دونوں جگہوں پر گرہن دکھائی نہیں دینے جا رہا ہے دیکھیں گرہن کا پربھاو نہ کیول دنیا کے ویبھن ویبھن دیشوں پر پھوگا بلکہ یہ بھارت کے لیے بھی بہت مہتپون ہو جائے گا اس سے بھارت کی راجدھانی دلی NCR پر خاص اثر دکھائی دے گا دیکھیں میدنی جوتش گرنط اور بھوششفل بھاسکر میں ڈلی پر اس کا کیا اثر پڑے گا جسے ہم اندپرست کہتے ہیں پورانے کال سے برشک راشی بتائی گئی ہے برشک راشی میں پاپ گرہوں کا گوچر دیش کی راجدھانی NCR کے لیے بہت شبفلدائی نہیں ثابت ہوتا پانچ گرہ میں نے آپ کو بتایا اس سمیں شتیچ پر ہوں گے جو گرہن کی چپیٹ میں ہوں گے یہ گرہن راج نیتاؤں کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے چودہ دسمبر کو لگنے والا سورگرہن بھارتی سمنسار لگ بھگ شام کو سات بچ کر دو منٹ اور پچاس سیکنڈ پر شروع ہوگا اور رات کو لگ بھگ بارہ بچ کر تیس منٹ اور پچاس سیکنڈ کے درودھر ختم ہونے جا رہا ہے اور برشک راشی میں سورے کے پیڑت ہونے کے ساتھ ہی سورے کی سکرانتی بھی گرہن کے کچھ سمیں بعد ہونے جا رہی ہے دو دن بعد ایسے میں گرہن بڑے راج نیتاؤں کے لیے شب نہیں ہے اور ان راج نیتاؤں کے لیے جن کی راشی برشک ہے نہ نام کا جن کی راشی ہے کیونکہ یہ برشک راشی میں ہی لگنے جا رہا ہے سرکار کے خلاف کندر سرکار اور ہر سرکار کے خلاف گتی رود شروع ہو جائیں گے لیکن یہ جو سورے گرہن ہے یہ منافع بھی دیکھے جا رہا ہے دیکھئے ورہ امیر جو جوتش کے پرکانڈ پندر مانے جاتے ہیں ان کے انسار برشک راشی میں لگنے والا گرہن بش اور رسائنوں یعنی دواؤں اور کیمیکلز آدھی کا کارے کرنے والوں کو سروادھک پربھاوت کرتا ہے برشک راشی کو کیمیکل دواؤں اور رسائنوں کی راشی بھی مانا جاتا ہے برشک راشی میں کیمیکل اور رسائنوں کا جو کارک گرہ ہے چندرما اور بودھ کی یوتی کے چلتے کیمیکل بنانے والی کمپنیوں کا منافع ہوگا میڈیسنز بھی بن کر سامنے آ جائیں گی اور ویکسین تو ضرور آئے گی پیتالیس دن کے بھیتر بھیتر آئے گی سورے گھرن راجنیتی اور ارثویبستہ پر کیا اثر ڈالے گا اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں راجنیتی اور سماجک درشکون سے دیکھیں تو ستہ پکش اور وپکش میں جھوٹے آروب اور پرتیاروب کا دور چالو ہو جائے گا لگ بھگ لگ بھگ آنے والے نبھے دنوں کے لیے راجنیتی سب سے نم نستر پر ہوگی گرہن کا سمیں گروہ کی نزدیکی انشوں میں شنی کے ساتھ مکر راشی میں بنیوی جو یوتی ہے وہ آگ میں گھی کا کام کرے گی بینکنگ سنگٹھن کامگروں اور مزدوروں کے لیے بھی ہڑتال پر جانے کا سمیں ہو سکتا ہے ایسے میں وشیش طور سے کرشی شیطر کیونکہ بدھ بھی پیڑت ہے اپنی مانگوں کو تیز کر دے گا جناندولن کی ستتی بنتی بھی نظر آتی ہے یعنی کہ آنے والے نبھے دن جو ہیں لگ بھگ فروری تک کا جو سمیں ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا نہیں مانا جا سکتا دیکھیں اس گرہن کے بعد جو سب سے بڑی ستتی بھارت میں اور بھارت کے پشچیمی شترچ پر امریکہ پر آئے گی امریکہ جیسے چلی ارجنٹینا پر گرہن پورن روپ سے دکھائی دے رہا ہے یہاں سرکار ویرودھی پردرشن ہونے کی پوری سمبھاب نہ بنتی ہے چلی پنامہ کولمبی آدھی دیشوں میں جو کچھ الیکشن ہیں یا ہو چکے ہیں ان کے ریزلٹس کو پربہاوت کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی ایسے میں پولارائزیشن دو سنگٹھنوں دو دھرموں کے بیچ میں ہونا بڑا لازمی ہے تو یہ طرح دیش و دیش پر اس کا اثر اب بہت ہی سنگشپت میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا اثر راشیوں پر کیسے پڑھنے جا رہا ہے تال پورش کی آٹھویں راشی میں یہ گرہن پڑھنے جا رہا ہے اور اس گرہن کا پربہاو میش سے لے کر مین راشی پر کیا ہوگا جانتے ہیں میش راشی کے آٹھویں بھاو میں سورے گرہن پڑھ رہا ہے آیو کو لے کر اور سہت کو لے کر بڑی ڈیفکلٹیز ہو جائیں گے دھن شیطر پربہاویت ہوگا بات کریں گے برشب راشی سواست پربہاویت ہوگا بیٹن بزنس پارٹنرشپ میں کچھ دکتیں آئیں گی مانسک اُدوےگ بڑھ جائے گا بات کریں گے مِتھون راشی کی مِتھون راشی کے لیے گرہن بہت بہترین ہونے جا رہا ہے چھٹے بھاو میں یہ پڑھنے والا گرہن بہت ہی وششت ہوگا شطروں کا صفایہ ہوگا پرانے روک ختم ہوں گے کھرچوں میں کٹاوتی ہوگی بات کریں گے سفلتہ مل سکتی ہے ساتھ بساتھ کے اندر لاب شیطر پربہاویت ہوگا لاب میں کمی آئے گی بات کریں گے پانچوی راشی سنگھ کی سنگھ راشی والوں آپ کے چوتھے بھاو میں یہ گرہن پڑھنے جا رہا ہے اس گرہن کے کارن ماتا کا سواست پربہاویت ہوگا ساتھ ہی ساتھ پربہاویت ہوگا آپ کا پروپٹی شیطر کرم شیطر بھی کہیں نہ کہیں کچھ اُتھل فتھل کہ ستتی ضرور محسوس کرے گا بات کریں گے چھٹی راشی کنیا کی کنیا راشی والوں آپ کے لئے گرہن بہت سندر ستتی لے کے آنے والا ہے پراکرم میں وردھی ہو سکتی ہے بھاگ یہ آپ کا پورا ساتھ دے گا کل ملا کر یہ گرہن آپ کے لئے بہت اچھی ستتی انڈیکیٹ کرتا ہے بات کریں گے ساتھوی راشی تلا کی تلا راشی والوں یہ گرہن آپ کے دھنستان میں پڑھنے جا رہا ہے سنچت دھن میں کمی آئے گی گھر کے سکھوں میں کمی آئے گی ساتھ بسات کے اندر ایکسیڈنٹس ہونے کے بھی یوگ ہیں ریسیو پروکشن بھاؤ آٹھوانستان ہے سنبھل کر رہے ہیں بات کرتے ہیں ورششک راشی کی یہ گرہن آپی ہی کے راشی پر ہونے جا رہا ہے اس کے کارن سیکولوجیکل پریشر آپ پر بنا رہے گا ایمبیلنس کی ستیتی ضرور بن جائے گی جیون ساتھی سے تناہ وطپن ہو سکتا ہے سابدھان سابدھانی ضرور ہے آپ کے لئے بات کریں گے نوی راشی دھنو کی دھنو راشی والوں بار میں بھاو میں یہ گرہن ہونے جا رہا ہے آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا یہ گرہن خرچوں میں کٹوٹی ہوگی ویدیش سے پروفٹ ہوں گے آپ کو ویدیش سے سمپرک بنے گا شطروں کا صفائیہ ہوگا روگوں سے چھٹکارہ ملے گا بڑھے رہے گا گرہن آپ کے لئے دھنو راشی والوں دسوی راشی مکر کی بات کرتے ہیں مکر راشی والوں گیارویں بھاو لاب بھاو میں یہ گرہن ہونے والا ہے بڑے بھائی سے نوک جوک ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں سمسیا والی استیتی بن سکتی ہے لاب کے شیطر میں پروفیشن میں کچھ دکتیں آ سکتی ہیں پریم شیطر پر بھاویت ہوگا ایڈوکیشن شیطر پر بھاویت ہوگا سٹوڈنٹس کو فیلیر کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بات کریں گے کمبراشی کی کمبراشی والوں دسویں بھاو میں یہ گرہن پڑھنے جا رہا ہے سب سب بڑی پروبلم کیا ہے پتا آپ کو پروفیشن پر آنچہ جائے گی نوکری پر خطرہ ہوگا پتا سے سممند بڑے کٹو ہو سکتے ہیں ماتا کے سواست میں بھی اور پاریوارے کے جیون میں بھی کہیں نہ کہیں دکت آ سکتی ہے دھیان پوروک رہے ہیں بات کریں گے باروی راشی مین یعنی پائیسس کی مین راشی والوں یہ جو گرہن ہیں آپ کے بھاگے بھاو میں پڑھنے جا رہا ہے بھاگے مندہ پڑے گا دربھاگے کی استیتی بڑے گی نام بدنام ہو سکتا ہے دھیان پوروک رہیں اور بھاشا پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں ایک گرہن کا بہت سادہران سا اپائے آپ کو ضرور بتاؤں گا حالانکہ بھارت میں سو تک اس کا بدھمان نہیں ہے ماتاوں بھینوں کو کسی پرکار کی کوئی سابدھانی برتنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گرہن کال کا لاب اٹھائیں شنان ضرور کریں گرہن کال کے دوران اور ایک منطر کا جاپ ضرور کریں وہ ہے اوم بھاسکر آئے نمہ